جی بسم اللہ الرحمندہ میں بات کرنے ہو رہا ہوں لوکوموشن ایک میمل دیکھیں میمل جو ہیں ان میں ایڈوانس ٹائپ کی لوکوموشن ہوتی ہیں خاص طور پر مختلف ٹائپ کی یہاں لوکوموشن ہیں جو میمل کے ہم ڈیفرنٹ گروپس میں ہم بات کریں گے تو میمل کی جو لوکوموشن ہیں ان کے جو اس میں اہم کے دار ادا کرتے ہیں وہ لیمز ہیں جن بازو اور ٹانگیں ہیں اور یہ لیمز ان کے خیلی موڈیفائیڈ ہیں فار لوکوموشن اب یہ جو میمل ہیں یہ ٹری ٹائپ کی جی لوکوموشن کو شو کرتے ہیں جی پلنٹی گریڈ ہیں ڈیجٹی گریڈ ہیں جی جو پلنٹی گریڈ ہیں یہ ایسے انیمال ہیں جو چلتے ہوئے استعمال کرتے ہیں دے واق آن سولز یعنی پاؤں کے تلموں سے چلتے ہیں اب جب یہ سولز کو استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ریسٹ کو یعنی کلائیوں کو ڈیجٹس کو انگلیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ پام یعنی ہتھیلی کو بھی استعمال کریں گے کم یا زیادہ تو ایسے محمل جو سولز پر چلتے ہیں تلموں سے چلتے ہیں دیارکاردہ پلنٹی گریڈ دیکھیں اس میں انسان بھی شامل ہوگا منکی ہے بیئر ہے اگر میں ڈیجٹی گریڈ کی طرف چلا جاؤں تو یہ دیکھیں یہ ایسے محمل ہیں ویچ واق آن اونلی ڈیجٹس یعنی یہ چلتے ہوئے انگلیوں کو استعمال کریں تو جہاں یہ چلتے ہیں تو ان کے انگلیوں کا نشان لگے پڑے ہوتے ہیں اس لئے ہم انہیں ڈیجٹی گریڈ کہتے ہیں مثال کے طور پر میں کیٹ کے حوالے سے بات کروں میں لائن کے حوالے سے بات کروں میں چیٹے کے حوالے سے بات کروں یا دوسرے جو عام طور پر روڈنٹ ہیں اتر کر کھانے والے میملز ہیں چوہے وغیرہ ہیں تو یہ سارے ڈیجٹی گریڈ ہیں کہ یہ ڈیجٹس پر چلتے ہیں اور ڈیجٹی گریڈ کی جو عام طور پر لوکوموشن ہے یہ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اگر میں انگیولی گریڈ کے حوالے سے بات کروں تو یہ وارک کرتے ہیں on tip of toes یہ ٹکھنوں کے سروں سے موف کرتے ہیں اور جو tip of the toes ہیں انہیں ہم hoof کہتے ہیں انہیں سوم کہتے ہیں یعنی یہ tip of the toes جو ہیں یہ موڈیفائیڈ ہوتے ہیں in the form of hoof سوم کی شکل میں اسے آپ گھوڑے کا نیچے پاؤں سوم دیکھا رہے ڈنگ کی ہے اس کا دیکھا ہوگا تو یہ ایسے محمل جو سوم سے چلتے ہیں یعنی tip of the toes کے ذریعے موف کرتے ہیں تو انہیں انگیولی گریڈز کرتے ہیں اور ان کی جو لوکوموشن ہے یہ زیادہ سویفٹ ہو کی ہے جو لوکوموشن 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 ہے موسیقی